دنیا میں جو جنت ہے ہم ادھر ذکر ہی نہیں کرتے ہم دنیا کی جنت ذکر نہیں کرتے اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بیان فرماتا فرماتا کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ تمہیں دنیا میں جنت اتا فرما دی اور تم جہاں چاہو جنت بنا لو کس طرح دنیا کی جنت کیا ہے مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کی ہے جب آدم علیہ السلام آیا نا دنیا میں دنیا کی جنت کیا ہے دنیا میں جنت جو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو فرمایا اِنَّا لَكَا اللَّهَ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا وَأَنَّاكَا لَا تَزْمَو فِيهَا وَلَا تَدْحَا اے آدم جنت کسے کہتے ہیں کہ جس میں بوک نہ ہو جس میں پیاس کی تپش نہ ہو جس میں بدن ننگا نہ ہو جس میں ظلم نہ ہو یہ جب چار چیزیں جس معاشرے سے ختم ہو جائیں دیکھیں نا امیر آدمی کے لئے جنت ہے دیکھیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا دیکھیں نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی نہ ایک نظام بنایا نہ جس نظام میں لوگ مطمئن تھے میں بتاتا ہوں کب ننگے تھے کب بوکے تھے وہ مدینہ میں آئے مدینہ میں رہے ایک نظام بنایا لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو مسر نبی میں سوئے ہوئے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں کوئی سیکورٹی نہیں ہے اور عام لوگوں کی طرح رہتے تھے اور جب باہر کے وفود آتے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے یہ تمہارا حاکم ہے یہ تمہارا امیر ہے کہ نہ اس کو کوئی پروٹوکول اور راتوں کو آپ اٹھ کے غریبوں کو فکر نہیں تھی کھانے کی حضرت عمر فاروق کندے پر بوری انلاد کے جاتے تھے اور غریبوں کو جا کے روٹیں پکا کے دے دیتے تھے دارالعمل ہی ہونا دیکھیں قرآن میں اسے جنت کہا ہے جب قرآن دارالعمل بھی قرار دیا ہے دارالعمل بھی قرار دیا ہے میں اس کی وضاعت کرتا ہوں اس کا مطلب جنت یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ بوریوں اٹھا کے آپ کے گھر میں جنت وہ ہے جنت یہ ہے یہ جنت میرے لئے ہے یا حاکم کے لئے آپ ہے میرے لئے بھی جنت ہے وہ تو بوریوں اٹھا کے لئے گا جب کھانے والے کو فکر نہیں ہے یہ کھلانے والے کو فکر ہے جنت پھر کس کی ہوئی ہے کھانے والے کی کھلانے والے کی حضرت زین الابدین کے جسم پر بوریوں کے نشان تھے جب ان کو گسر دیا گیا اب جنت اس کے لیے جن کے گھر وہ بوریاں لے کر جاتے تھے یا اس کے لیے جو راتوں کو چھپ چھپ کے بوریاں لے کر جاتا تھا دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ جب ایک بندہ چھپ چھپ کے بوریاں یہ دارالعمل ہے دنیا آپ ان سے پھر پوچھیں میں چھپ ہو جاتا ہوں نہیں نہیں یہ آپ کے ساتھ مدد کے طور پر جملے دے رہی ہیں شکریہ ہمیں دونوں کے شکر گزارے اچھا دیکھیں میں ایک سخت کام کرتا ہوں لیکن مجھے اس میں اتنی منان قلب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں سمجھ کے کر رہا ہوں میرے لیے وہ مشقت بھی جنت ہے وہ اگر امیر المومنین سیدہ نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ جاتے تھے تو وہ اگر یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو اس کام میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر تھی اب مطراب ہونا جنت ہے ہاں جی سب سے دیکھیں میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اللہ پوچھے کہ تم جنت میں کیوں نہیں جاتے ہیں تو وہ کہیں کہ اللہ ہم نے عبادت ریاضت مجہدہ مشقت جو دنیا میں اٹھائی تھی وہ اس جنت کے لئے نہیں اٹھائی تھی ہم نے ہم نے تو تیرے دیدار کے لئے اٹھائی تھی اور ہم نے سنے تیرے دیدار جنت میں نہیں ہوگا ہمیں تو اگر تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرمائے گا تو قرآن پاک میں کچھ لوگ وہ ہوں گے یہ تھوڑی سی تکبرانہ سے بات نہیں لگتی اللہ نے جنت رکھی ہے اللہ سے ایک اشتیاء کی بات ہے اللہ سے ایک شوق کی بات ہے اللہ سے ایک ملاقات ذوق کے اندر اور شوق کے اندر بھی آجازی ہونی چاہیے میرے لہجے میں کوئی لفظ اوپر نیچے ہو گیا ہو خطابت میں انداز بیان میں ایسا ہو گیا ہو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایسے جنت کا درادہ کھلے گا جنت میں چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگ نہیں جائیں گے کچھ لوگوں کو یہ بھی فیزلیٹی ملے گی کہ ان کو کہا جائے گا جن کو لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ یہ بھی ہے جو شفاعت کریں گے دنیا میں لے جائیں گے حافظ قرآن شفاعت کرے گا اب یہاں پر جنت جو ہے میں شروع سے کہہ چکا ہوں کہ جنت صرف مکان کا نام نہیں ہے جنت کیفیات کا نام بھی ہے یعنی ان کے کہنے کا پتہ ہے جنت نظیر محول بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کیا بیاس کرنے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن نے کہا ہے وَقَالْهَمْدُ اللَّهِ الَّذِي الصَّدَكَ نَعْبَادَهُ وَاوْ رَاسَنَ الْأَرْدَ اَرْدْ کا لفظ ہے لیکن میں آپ کو بتاتا اَدْ دُنِيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونُنْ مَافِيَا وہ اور دنیا کے دنیا کے دنیا ملعونا ہے لانچ شدہ جگہ ہاں وہ وہ ہے جس کے بعد چلو اب انہوں نے دو دفعہ دہرائے میں اس کا جواب یعنی وہ شخص جو دنیا کا اب حدیث ہے نا اَدْ دُنِيَا جِفَتُنْ حضرت نے پڑھی ہے لیکن آگے فرمائے وَطَالِبُواْكِلَابُنْ فرمائے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار بن کے رہو لیکن دنیا کے طلبگار بن کے نہ رہو اس کا مطلب طلبگاری نہیں ہے نا طلبگاری نہیں ہونے ہم کہہ رہے باقی ہے کہ وَاورَسْنَ الْأَرْدَ دنیا کے طلبگار بن کے نہیں رہنا جنت کا طلبگار بن کے رہ سکتے ہیں یہ عوام کے لئے ایسے ہی ہے لیکن خواست کا درجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں عبادت کریں دنیا کے جنت کے طلب کے لئے وہاں کیوں نہ کریں ان کے دل میں آج بھی طلب یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اللہ نے پورا قرآن پاک کے نو پارے جنت کا ذکر کر دیا کہ اس کی طلب میں اور اس کی جسد وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَعُ رَبَّهُمِلَ جَنَّتِ ذُمَرَا اللہ تعالیٰ نے طلب کا لفظ کہاں پر ہے وَسِيق کا معنی طلب تو نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا لیں نو پاروں میں جو جنت کا ذکر ہے کسی لئے مجھے ایک پارے میں بھی آپ دکھا دیں رب نے کہا کہ تم یہ بادت جنت کی طلب میں کرو جنت عجر ضرور قرار دیا ہے آپ مجھے بلاتے ہیں محافظہ مقرر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں جب یہاں آتا ہوں تو میں کچھ سی محافظہ کی خاطر نہیں آتا میں محافظہ مقرر کر دینا اور بات ہوتی ہے کعب اور جدہ اور صدا کا پہلی سورت سے دکھا ہے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ جو چائیں دے دیں مالی کی یومی دین یہ جنت کا حصہ ہے پہلے سے کیسے ہو آپ اپنی خوشی سے حدیعہ دے دیں حدیث پاک میں روزے دار جو ہے روزے دار جو ہے وہ اس میں حدیث پاک میں کچھ روزے داروں کو اللہ جنت دے دے گا اور کچھ روزے داروں کو اللہ کہے گا کہ تم نے روزہ میلے رکھا تھا اور نیت یہ تھی کہ ہم رب کو پائیں گے ہر جنتی کو ددار ربانی ہونا لیکن ہر جنتی کا یہ نہیں ہوگا ہر جنتی کا ہر جنتی کو نہیں ہوگا بجوہو یوم ای دین ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ یہ کیسی بات کی ہے ہر جنتی کو صحیح حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن ددار ہوگا ہاں جو متقی ہوں گے اولیاء اللہ جمعہ کا دن بھی ہوگا جمعہ کا دن بھی ہوگا اور فجر اور دن اور رات ہوگی نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی نہ جمعہ نہ ہفتہ ہوگا یہ جمعہ کا ذکر مجود ہے حدیث میں اور فجر اور اثر کا حدیث آپ صحیح حدیث لائیں اگر حدیث کی بات کرنی ہے پھر میرے پاس بھی بے شمار حدیث ہیں آپ کو ایک بابت آتا ہوں کہ جو لوگ اچھا جنت میں ددار آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں جنبیتی مجھے یہ فرمائی ہے کہ کیا جنت کے اندر نمازیں ہیں جنت کے اندر دن ہے جمعہ ہے کیا مجھے میں قیدو بند میں ہوں گا کہ یہ صبح ہوگی یہ شام ہوگی یہ ناشتے کا دسترخان ہے یہ دپہر کا دسترخان ہے یا میں ان چیزوں سے بالا ہو جاؤں گا بلال مبئی وحسن میں باتیں دو تین مل گئی ہیں میں مقتصر مقتصر ساری باتیں کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی علامہ شفاعت رسول نور صاحب فرمائ رہے تھے کہ یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہیں یہ بخاری کی نہیں ہیں اور ادھر سے انہوں نے دو تین روایتیں حوالے دے بھی دئیے بات یہ ہے کہ کسی بھی روایت کا بخاری میں ہونا یہ کوئی شرد نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے بات ہے کوئی بھی روایت اگر آپ پیش کریں تو صحیح روایت پیش کریں وہ بخاری میں ہو وہ مسلم میں وہ ترمزی میں ہو نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ جیسے ہی کہہ رہے تھے کہ مسلمان کے لیے اس کو قید خانہ کی قرار دیا گیا اور جو کافر ہے اس کے لیے اس کو جنت یعنی باغ راحت قرار دیا گیا تو میں اس حدیث کو بالکل آسان فہم مانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ قید خانہ میں مصدر یہ مومن جو ہے اس کے اوپر جیسے انسان قید و بند میں جب ہوتا ہے تو وہ پابند ہوتا ہے شریعت کا پابند ہے اس کا مطلب ہی ہم اللہ کے حکمات کے پابند ہیں اور جو کافر ہے وہ ازاد ہے تیسری چیز دوسری چیز کے ساتھ حالانکہ وہ بھی پابند ہے لیکن وہ قانون کا پابند ہے وہ اس سے نکل گیا اللہ کی قوانین کو نہیں مانتا اللہ کی قوانین کو نہیں مانتا سر بات ہے کہ اس کو کافر کو کہا گیا کافر کیوں کہا گیا کہ وہ کہتا ہے انکار دکھتا ہے اللہ کے نہیں مانتے جو اللہ اللہ کر سرگا نہیں مانتا ہم تیسری بات کے اوپر آجائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ان کو بشیر کہا نظیر کہا حامد کہا محمود کہا بشیر و نظیر کو کر دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ بشارہ سنائی کہا گیا وہ بشیر اللہ دین آمنو اے ایمان والوں کو بشارہ دی دی جو ایمان والے ہیں خوش خبری ہیں دی دی انہیں نظیر انڈر آیا گیا اور درانے سے مراد ہے شفقت کا ڈرانا کہ اس سے بچ جاؤ اس سے بچ جاؤ جس طرح وہ کہا ہمیں کمر میں ہاتھ ڈال کے دوزور کی آگ سے کھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے مناظر پیش کیے اور جو جہنم کے مناظر پیش کیے یہ بشیر و نظیر کے زمرے میں ہم دیکھیں گے دوسری بات یہ بھی لمبی چوڑی بحاظ ہو رہی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت راحت کا نام ہے جب مشقت آ جائے پھر وہ جنت رہ نہیں سکتی جنت رہت کا نام ہے جب مشقت آ جائے تو جنت رہ نہیں سکتی دوسری صرف ایک جملہ میں ایک جملہ صرف میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ کہاں پہ ہے جنت کی طلب قرآن پاک کی آئیت وَسَارِيُّ اُلَا مَغْفِرَتِمِ رَبِّكُم اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسفان دی میں وہی بات ارز کرنا ہوں وَسَارِيُّ اُلَا مَغْفِرَتِمِ رَبِّكُم بات یہ ہے کہ جو جنت ہے تو طلب ہے نا طلب ہے نا اچھا وہ بات یہ ہے جنت کے اندر سار یہ جتنی آپ نے باتیں کیے نا کہ یہ کرنا پڑے گا مجھے ایسا ہوگا ساری یہ ساری چیزیں مشقتیں ہیں تو یہ جو مشقتیں ہیں یہ جنت میں نہیں ہوں گی جنت کے اندر آپ نے ابھی بات کیا کہ جنت میں جیسے علامہ صاحب ابھی فرما رہتے ہیں شام بھائی کہ ستر دسترخان ہوں گے یہ کچھ ہوگا وہ کچھ ہوگا یہ کسرت ہوگی اس سے مراد اور دوسری چیز یہ ہے کہ سر بعد یہ جو میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی شیعان شان دسترخان لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ستر سوڑ کے سات سو بھی لگا دیں گے سات ہزار بھی لگا دیں گے یہ ضرور ہو جانے ہیں بلال بھائی ہم اسلامباد میں لہور میں مختلف ہوتل میں ہوتے ہیں اور جناب اپنے بلال بھائی